عوض باللہ حیمین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ کو اپنے چینل کرکٹ فاریو میں حوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اکستان کرپٹر بورڈ کے ٹیکٹر محمد وسیم نے کہا ہے کہ ورڈ کپ سے پہلے اکستانی سکوارڈ میں بڑی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں لیاں کون سے ہیں تلق ہم ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے تو دوستو آج کی تفصیل میں جانے سے پہلے تو گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی تفاہے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز جلدہ جلد آپ تک پہنچ سکیں دوستو آج کی تفصیل میں چلتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اکستان کرپٹ بورڈ کے چیف سیلیکٹر محمد وسیم نے اندیا دیا ہے کہ ورڈ کپ سکوارڈ میں تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ٹاپ آرڈر بہت مضبوط ہے محمد رزوان بابر آزم اور ہمارے پاس محمد حفیظ بھی ہیں میڈل آرڈر میں مشکلات کی وجہ سے ہم نے آصف علی آزم ہان اور خوشدل شاہ کو شامل کیا ہے حمد وسیم نے سرفراز احمد کو سکوار سے نکالنے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ سرفراز ٹیم کا حصہ تھے دو سال سے لیکن رزوان کی ورڈ کلاس اس کے بعد سرفراز کے لئے جگہ نہیں باندھ رہی تھی یہ ہم نے ان کی جگہ ہارس کو ورن ڈے سکوارڈ میں سلیکٹ کیا اور آزم ہان کو ٹی ٹونٹی سکوارڈ میں دوسرے وکٹ کیپر بلے باز کے طور پر سلیکٹ کیا ہے پاکستانی بورڈ کے پاس دس اکٹوپ تک تائم ہے کہ وہ میں ضروری تبدیلیاں کر سکتا ہے تو میرے پاس پاکستانی کرکٹ کے مطلق آپ کے لئے کچھ انفرمیشن تھی دوستو اپنے اگلی ویڈی تک کے لئے اللہ حافظ